ملتان سینٹر ملتان سینٹر اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو سب سے پہلے ہم چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا قویسن ہے پاکستان won world cup in year تو اس کا آنسر ہے 1992 پاکستان نے 1992 میں world cup جیتا تھا پاکستان won world cup in 1992 پاکستان نے world cup جیتا تھا 1992 میں نیکسٹ ایک قویسن نمبر ٹو انڈیا نوشن اینڈ ریڈ سی کنیکٹس وید انڈیا نوشن اینڈ ریڈ سی کنیکٹس وید تو بابول مندیب سٹریٹ بابول مندیب سٹریٹ یہ سٹریٹ ہے جس کے ذریعے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں انڈ گلف آف ادن تو یہ سٹریٹ کراچی سٹریٹ والوں کو آئے ہوئے تھا یہ کوئسن کے بابول مندیب سٹریٹ کیا مقصد ہے اس کا تو انڈیا نوشن اینڈ ریڈ سی کو کنیکٹ ہوتی ہے بابول مندیب سٹریٹ انڈ گلف آف ادن تو یہ دو اس کے میز بنتے ہیں اگر دونوں میں سے جو آپشن ادھر آپ کو دیا ہوا ہوگا نا صحیح میں سے تو وہ ادھر آپ وہ والا لگا لیں اور یہ کراچی سٹریٹ والوں کو جو کہ آج ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا ان کو یہ سوال آیا ہوا تھا نیکسٹ ہے جی ہو گف سارک آئیڈیا ہو گف سارک آئیڈیا سارک کا آئیڈیا کس نے دیا تھا پرسن نیم اس آدمی کا نام بتائیں تو اس کا نام ہے جی زیاؤر رحمان بنگلہ تھے اس سے تعلق رکھتے ہیں زیاؤر رحمان نے اس کا نام تھا جس نے سارک کا آئیڈیا دیا تھا نیکسٹ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئیسٹن بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے بہت 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 ہی زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس کوئیسٹن کو اچھی طرح دیکھئے تقریباً ہر سینٹر میں ہر دفعہ ہر ٹیسٹ کے اندر یہ کوئیسٹن آ رہا ہے تو یہ کوئیسٹن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو دیان سے دیکھئے گا اس کے نوٹس بنا لیجئے گا تو اس کا نام ہے جناب اس کا آنسر ہے جناب ستر حفظے کران شہید ہوئے تھے نیکسٹ جی گزوے تبوک ان وچ ایئر то انسر ہے نو ہجری کو گزوے تبوک ہوئی تھی گزوے تبوک کب ہوئی تھی نو ہجری کو جنگے بدر کب لڑی گئی تھی جنگے بدر کب لڑی گئی تھی جنگے بدر کب لڑی گئی تھی دو ہجری کو battle of year in which year answer is two ہجری question number seven ہے fifth president of Pakistan fifth president of Pakistan پاکستان کا پانچمہ صدر کون تھا پاکستان کا پانچمہ صدر کون تھا تو آنسر ہے اس کا فضل الہی چودری تو فضل الہی چودری تھے پاکستان کے پانچمہ صدر next ہے integral of secant x minus 10 x means ہمارا question اس طرح share کیا گیا ہے جس نے candidate نے کیا اس طرح share secant x minus 10 x تو اگر ہم اس کو اس طرح لیکھیں تو ہمارا اس کا answer بنت ہے ln secant x plus 10 of x plus ln cause of x تو اس کا answer ln secant x plus 10 of x plus ln cause of x next question number nine اس کی مجھے سمجھ نہیں تھے اس نے کیا کچھ missing تھا لیکن آپ کے لئے question لکھ دیا کہ اس طرح اس نے share کیا تھا candidate 2 x plus 1 less than 5 where x is a whole number تو یہ اس نے share کیا تھا اس cancer service میں نے نہیں لکھا آپ کے لئے کہ شاید کچھ چیز missing ہو اور آپ گوگل ڈگایڈ نہ ہو جائے 들�ڈ اس پراu ہی سر سو ڈگایڈ پاکستان محبت خان مسجد اس پراو مہد من پیشاور ، اگر 5x پلاس 12 کیا ہوگا 44 تو 5x 5x کا مینز اگر ہم جو بھی اس کا آنسر 32 میں سے 12 ایڈ کرنے تو 44 بند ہے نا تو addition 5 اور 5x کا 32 بننا چاہیے اس کے اندر 12 ایڈ کرنے تو 44 تو 32 میں سے 12 منس کرنے تو 20 اس کا آنسر بنے گا آنسر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے 20 اس کا آنسر بنتا ہے کہ آنسر بنتا ہے اس کا 20 تو اس کا exact آنسر ہوگا 20 next question تھا مسجد first masjid of islam built by holy prophet sallallahu alaihi wa'ala sallam تو اس کا آنسر مسجد کبا تو یہ question شاید تھوڑا اس کی پو گیا پیچھے والے پیج کے اندر تو آپ کے ادھر بتاتے ہیں first masjid of in islam built by holy prophet sallallahu alaihi wa'ala sallam تو آنسر ہے اس کا مسجد کبا تو کونسی کنٹری ہے جس نے اولمپک گیمز کو مطارف کروایا تھا تو اس کا انصر ہے جی گریس گریس میں پہلی دفعہ اولمپک گیم انٹروڈیوز ہوئے تھے دو آنس کا انصر ہے اٹھارہ سو سرسٹھ میں ہوا تھا اٹھارہ سو سرسٹھ میں ہوا تھا اٹھارہ سو سرسٹھ میں ہوا تھا نیکسٹ ہے جی مارے پاس کوئیسٹن نمبر سکسٹین پہ ہم جائیں ففٹین والا بھی کلیر نہیں ہے نیکسٹ ہے جی مارے پاس کوئیسٹن نمبر سکسٹین پہ پاکستان ریزولیوشن پاسٹ بائی پاکستان ریزولیوشن پاسٹ بائی تو جیسا کہ آپ نے پچھلے ٹیسٹ میں بھی یہ کوئیسٹن آیا ہوا تھا اٹھار پیٹو ہے اس کے اندر تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ لیاقت علی خان تھے تب پاس لیاقت علی خان نے کی فضیر عظم تھے لیاقت علی خان نیکسٹ ہے عبد الرحمن رلیٹی ٹو ویچ ویڈ آٹ آف عبد الرحمن رلیٹی ٹو ویڈ آٹ آف تو اس کا مینز آنسر ہے پینٹنگ عبد الرحمن پینٹنگ کے آرزار ارلیٹیڈ تھے نیکسٹ ہے جی ان دی بیٹل آف بادر ہو مینی کفارس ڈائٹ تو بادر کے میدان میں ستر کافر جہنم واصل ہوئے تھے ستر کافر جہنم واصل ہوئے تھے بدر کے میدان میں نیکسٹ ہے جی خالد بن ولید اکسپٹ اسلام خالد بن ولید اکسپٹ اسلام تو اس کا انسر ہے جی آفتر ٹریٹی آف خودیبیا آفتر ٹریٹی آف خودیبیا خالد بن ولید اکسپٹ اسلام نیکسٹ ہے خودیبیا اس دا نیم آف پلیس خودیبیا اس دا نیم آف پلیس خودیبیا اس دا نیم آف پلیس نیکسٹ ہے ہو مینی غزوات فائٹ کتنے غزوات لڑے گئے تو اس کا اندھر ہی 29 ہے اگزواد کی دار کتنی ہے 29 ابھی بہت امپورٹنٹ سوال ہیں یہ حدہ ابھی ہے اس کا امپورٹنٹ سوال جو کہ ہر ایک کو آیا ابھی تک ابھی تک کا سب سے امپورٹنٹ جانا مانا پہچانا ہر ایک اس سے ہر ایک کو پتا چل گیا کہ یہ سوال آنے ہی آنے ہی آنے انہیں کلاس 1500 سٹوڈنٹس 1200 are present find the percentage of present سٹوڈنٹس تو 1200 اگر present ہے تو find the percentage of present سٹوڈنٹس تو 80% جیو ہے میں نے کال بھی آپ کو نکال کرتا ہے present 80% ہے absent 20% ہے تو یہ میں نکال بھی آپ کو پتایا تھا نیکسٹ جی انہیں کلاس 500 سٹوڈنٹس 340 are present find the percentage of absent سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ کراچی والے دونوں سوال ریپیٹ ہو گئے در کراچی والے دونوں سوال کے در ملتان سینٹر میں کیا ہو گئے ہیں ریپیٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا یہ آنسر بھائیں گے اس کا 32% absent تھے اور 68% present تھے اگر آپ سے وہ next present کا percentage پوچھ لے تو آپ کی نکلی نکالی ہوئی ہے 68% present نیکسٹ جی سپیڈھا ہے کہ سپیڈز اکل دو دسٹینس اوار ٹائم اور میں نے نکال کے بتایا تھا آپ کو کراچی سینٹر میں بھی ایک حال آیا تھا ادھر پھر سے ریپیٹ ہو گیا یہ سوال تو دیکھیں کتنے سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں کراچی والے ادھر تو یاد تو کرنے پڑے گا نا تو ٹرین اگر نوے کے سپیڈ سے جا رہے ہیں فائنڈ دسٹینس کورنی ٹوال منٹس تو 18 کلومیٹر ڈسٹنس ہے فارمولا میں نے آپ کو لکھ دیا ہے تو اس فارمولا کے مدد سے ہمارا یہ نکلے گا تو فوٹبال، ٹینس، کرکٹ اور ہاکی تو فوٹبال ڈیفرنٹ ہے وجہ اس کی کیا ہے فوٹبال پیروں سے کھیلے جاتے ہیں ٹینس، کرکٹ اور ہاکی ہاتھوں سے کھیلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے ملتان سینٹر کے قویسٹن ہوگی پشاور، لاہور اور ملتان کے بھی ایک ایک دو دو ٹیسٹ اور آ چکے ہیں اب اگلی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تب تک آپ ان کو اچھی طرح تیار کیجئے اور میت کی قویسٹنز آپ کو شیئر کیجئے ان کو تو خاص طور پر تیار کرنا ہے تاکہ آپ کے ایک ڈیمک ٹیسٹ اچھی طرح کیلئے ہو سکے